موسیقی صاحب آج کل جو پہستانی سیاست چل رہی ہے اپوزیشن کا کوئی گرینڈ الائنس بنا ہوا ہے جس میں گیرہ اپوزیشن کی جماعتیں شامل ہیں حکومت کے خلاف تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس میں آپ کی تحریک لبیت یا رسول اللہ شامل ہے یا نہیں ہے یا شاکر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کے خلاف ہیں حکومت نے پچھلے کئی دنوں سے جس طرح عوام منداز کو رولایا ہے تمام کی تمام پارٹیوں کو زلیل اور رسوہ کیا ہے میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی بھی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو گی بس اگر کچھ لوگ کھڑے ہیں تو وہ اپنے مفاد کی خاطر کھڑے ہیں لیکن خادم صاحب رزوی صاحب کا دو ٹوک موقف ہے کہ خادم صاحب رزوی صاحب وہ عظیم شخصیت ہیں جو کسی بھی گستاف کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں یہ تحریک گستافوں کے خلاف مارز وجود میں آئی تھی جب غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ کو فانسی دی گئی تھی تو وہ کون لوگ تھے یہی نون لیگ والے تھے جنہوں نے غازی صاحب کو فانسی دلوائی اب آج خادم صاحب رزوی صاحب ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں بابا جی کراچی میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک انکر نے بھی سوال کیا تھا کہ کیا آپ کی پارٹی جو ہے ان ساری پارٹیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی خادم صاحب رزوی صاحب نے واضح طور پر کہا کہ ہم قطن ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو گستاخانہ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور خادم صاحب رزوی صاحب ایسے بندوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں جب بھی تحریک لبینگ یا رسول اللہ آئے گی تحریک کی حکومت آئے گی تو خود اپنے بلبوتے پہ آئے گی نہ کہ ان کے بلبوتے پہ اور ان کے پیچھے چال کر کبھی بھی تحریک جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتی اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب دو در اٹھارہ میں الیکشن ہوئے تھے تو ان دنوں بھی خادم صاحب رزوی صاحب کو خریدنے کی کوشش کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کڑے ہو جائیں جتنی سیٹیں آپ لینا چاہتے تو لی لیں لیکن خادم صاحب رزوی صاحب نے کہا کہ میں ایک سیٹ بھی ایسے نہیں لوں گا میں خود سے اپنی محنت کے ساتھ اور اپنے بلبوتے پہ آؤں گا تو پھر اپنی مرضی کے مطابق کام کروں گا جس طرح کام کرنے کا حق ہے اور پارٹیوں کو کام کرنا چاہیے خادم صاحب رزوی صاحب کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں یہ سارے کے سارے حکومت کے خلاف جس طرح مرضی پر اپاگنڈے کرتے ہیں خادم صاحب رزوی صاحب ان کا حصہ نہیں بنیں گے اچھتے ہیں یہ تو آپ کی بات سمجھا گئے کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے تو کیا حکومت کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ٹھیک ہے تحریک الپیٹ کیا سمجھتی ہیں میرا جو خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہے جس نے سب سے پہلے آتے ہی ریاست مدینہ کا دعویٰ کیا آپ مجھے یہ بتائیں جہاں جس حکومت کو ریاست مدینہ کا نام دے کر بنائی گئی ہے اس میں کوئی ایک کام بھی ایسا جو آپ نے دیکھا ہوا ہو بطور صحافی آپ سارا دن ان چیزوں کو آپ فیس کرتے رہتے ہیں کوئی ایک کارنامہ ایسا ہو جس سے یہ واضح ہوتا ہو کہ یہ ریاست مدینہ ہے میرے خیال میں یہ ریاست مدینہ نہیں ہے یہ فیک ریاست مدینہ ہے جس میں انہوں نے نام تو ریاست مدینہ کا استعمال کیا لیکن کام ریاست مدینہ کا نہیں ہے کادیانیوں کو کھلی چھوٹی ملی ہے آپ دیکھیں حفیظ سینٹر میں ری سینٹرلی آگ لگائی گئی ہے حفیظ سینٹر کے اندر جگہ جگہ پر اشتہارات لگے ہوئے تھے بقیدہ طور پر جو ہے فلیکسز بغیرہ لگی ہوئی تھی کہ کادیانیوں کا داخلہ جو ہے حفیظ سینٹر کے اندر ممنوع ہے اب کادیانی اپنے طور پر حفیظ سینٹر میں آگ لگاتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ دیکھو نا کادیانیوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا اس بجے سے حفیظ سینٹر میں آگ لگی ہے جبکہ کادیانی ایک دہشت گرد تنظیم کا نام ہے جو پاکستان کے اندر امت مسلمہ کے امن کو خراب کر رہے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو وہ کادیانی ہیں اور عمران خان نے آتے ہی اپنی حکومت میں کادیانیوں کو سپورٹ کیا اور ایک سال پرانا ٹویٹ میرے پاس موجود ہے جس پہ عمران خان نے کہا کہ جس طرح دوسرے لوگوں کا یہ ملک ہے اسی طرح کادیانیوں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ اس نے اگر سکھوں نے اسے کہا کہ ہمارا گردوارہ بنا دو تو اس نے گردوارہ بنا دیا ہندو نے کہا کہ ہمارا اسلام آباد میں مندر بنا دو تو اس نے مندر بنا دیا اسلام آباد کی سرزمین پر عظیم و شان آلی شان مسجد تعمیر کی جا رہی تھی اگرچہ وہ گورنمنٹ کی جگہ پر تھی لیکن گورنمنٹ کی جگہ پر مندر بنانے تو جہز ہیں گردوارے بنانے تو جہز ہیں اگر کوئی مسجد بنائے تو حکومت اس کو گرا دیتی یہ سب کا سب عمران حکومت میں ہوا آج عوام الناس کو کرونا کی آڑ میں بھی لوٹا جا رہا ہے اور عوام الناس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ یہ حکومت ریاست مدینہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جو دعویٰ کیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی مار جائے نا کل قیامت والے دن مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا لیکن عمران خان کے دور میں تو آج ظالم جو ہے اپنے ظلم میں بڑھتا جا رہا ہے اور جو مظلوم ہے اس کی دعا ہی نہیں ہے تھانوں کے چکر لگا لیں آپ ہسپیٹل کے چکر لگا لیں آپ کے مریض کو محصر دوائیاں نہیں ملیں گی آپ عدالت میں جائیں آپ کو انصاب نہیں ملے گا تھانے میں جائیں آپ کو انصاب نہیں ملے گا ظالم کا جو ظلم ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے یہ جمہوریت نہیں ہے بلکہ یہ عامریت ہے اور ہر ایک بندے کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے جتنے بھی ظالم تھے وہ عمران کان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ حکومت جو ہے یہ نکام ہو چکی ہے اور ریاست مدینہ کا دعویٰ ان کا جھوٹا ہے ہم ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں بہت شکریہ عبرہم عویس صاحب آپ نے اتناہ چھکمنٹ کیا بہت شکریہ خدا حافظ